دوستو ہم اپنے رب کو منانے کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی پہری بھی کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں خوش بھی کس حد تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو جسے اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیں تو بات تو اب بن دئی وہ دنیا میں بھی سکھی کور میں بھی سکھی حشر میں بھی سکھی اگر ہم اللہ اس کے محبوب کو راضی نہ کر سکے تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملانا وصال سنم تو عزیز ہو دوستو اگرچہ اللہ کا منانا مشکل تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو اس رہ کے رہ رو نہیں جس اس رہ سے واقفیت بھی ہے وہ چلنا چاہتا بھی ہے ہے نا جی ہر گاہ راہ میں تھے کانٹے بچھے ہوئے ہر گاہ راہ میں تھے کانٹے بچھے ہوئے جس کو تیری تلاش تھی چلتے چلے گئے لیکن جسے اللہ کی اور اس کے محبوب کی تلاش ہوتی ہے وہ کہیں نہیں رکھتے کوئی چیز انہیں روک ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے ساتھ تائید خداوندی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے اللہ کے محبوب کا بھی ساتھ ہے تو عزیر دوستو تو یہ تو دنیا گزر جانے کا نام ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو یہ تو گزر ہی جائے گی لیکن وہ زندگی جو ختم نہ ہونے والی ہے اگر ہم دنیا میں نہ سنبھل سکے اسے نہ بنا سکے تو پھر کوئی وقت پھر ملے گا ہی نہیں کہ ہم اپنے اس نقصان کا ازالہ کا سکیں آج ہمارے پر بڑا وقت ہے چاہے کہ سنبھلنے کے لئے کوئی زیادہ وقت کی ضرورت نہیں نبی کریم علیہ السلام اس حد تک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چلتا چلتا اس کے قدم جو ہیں وہ جہنم میں ہیں قبر میں ہیں جہنم میں ہیں بس آخری دھکا اسے جہنم میں جو ہی دھکا لگے گا تو جہنم میں پہنچ جائے گا لیکن اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ بجائے جہنم کے وہ بہشت میں چلا جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہے ذالکا فضل اللہ یوتی بھی ممشا واللہ ذو الفضل الرزیم یہ اللہ کا فضل ہے جس پر یہ مہربانی ہو جائے یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ جہنم میں جانے والے لوگ یہ جو آپ نے مشورہ سنا انہی مشوروں میں سے کسی ایک مشورے پر آخر میں عمل کرتے ہیں تو ان کی جہنم جو ہے وہ بہشت میں بدلی جاتا ہے اور انہی مشوروں کو تقدیر بدلنے والی باتیں کہا جاتا ہے انہی چیزوں سے تقدیریں بدلتی ہیں تو عزیز و دوستو بس بات اتنی سی ہے کہ دل میں اللہ کا ذکر ہو درود و سلام زبان پر ہو پیشانی جو ہے ہر وقت حاضر ہو وقت کے مطابق نماز کے لیے اور اگر کسرت سے نماز سجدوں پر کسرت کی جائے تو وہ پھر اللہ کا کل بیو سے حیصل ہے عزیز و دوستو یہ بالکل یعنی کھلے 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 ماحول میں کھلی کھلی باتیں جو آپ سے کرتے ہیں یہ ایک پوشیدہ راز ہے جو اس سے پہلے بزرگوں نے ان کو اس قدر چھپایا ہوا تھا ایسی باتوں کو چھپایا ہوا تھا اسی شہر کے بات بڑے نامور بزرگ جو مشہور ہیں ہر لحاظ سے مجھے ان کے پیغام آئے مجھے ان کے پیغام آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ عام لوگوں میں کرنے کی تو نہیں ہوتی تو یہ سب کو بتا دیتے ہیں آپ ایسی باتیں تو عزیز و دوستو میں نے اور تو کچھ نہیں کھا یہ کہا کہ چونکہ اب مرض جو ہے وہ لا دواء ہو گئی تو یہ جو باتیں میں کرتا ہوں یہ لا دواء بیماری کا علاج یہی ہے لا علاج کیا ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بر برکات فرماتے ہیں میں جو کچھ دیکھتا ہوں آپ نہیں دیکھتے اگر آپ دیکھ رہے تو آپ کو سب کچھ بھول جائے اور فرمایا میری حالت تو یہ ہے تھوڑا سا ذہن میں آگئی بات نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی صبح کی نماز کے بعد آپ اپنے دوستوں کی طرف صحابہ کرم کی طرف متوجہ ہوا کرتے ہیں اے صحابہ کوئی خواب دیکھا کسی نے وہ بتا دیتے آپ اس کی تعبیر فرما دیتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی کچھ نہ کہتا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کسی نے کچھ نہیں کہا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا دیکھا کیا ٹولے کے ٹولے جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں میں ان کو نکال کے ایک سائیڈ پہ کرتا ہوں دوسرا ٹولہ آتا ہے وہ جہنم میں چھلانگ لگا رہتا ہے میں اس کو نکالتا ہوں پھر اور ٹولہ آتا ہے ساری رات میری یہی قیفیت رہی میں جہنم سے نکالتا رہا وہ جہنم میں چھلانگیں لگاتے رہا اور آج اس ماحول میں ہے کہ سارے کا سارا رخ ہے ہی اسی طرح چلتے چلتے حضراء نظام الدین دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ آتا ہے آج سے تقریباً پانچ چھ سو سال پہلی کی بات ہے ایک شخص رو رہا ہے زارو قطار رو رہا ہے تسلی اور تشفی کے علاوہ یہ باوجود وہ خاموش نہیں ہوتا وہ روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں بس یہی کہہ دیتا بڑا گناہگار ہوں بڑا گناہگار ہوں لیکن بتا نہیں سکتا تو آپ نے فرمایا حالانکہ یہ عادت میں نہیں ہے بزرگ یہ کریدنے کا کام نہیں کرتے تو نے کیا کیا کیوں کیا ایسی بات نہیں ہے ان کی تقدیروں کو بدلنا ہوتا ہے ان کی ذمہ داری میں بس دعا کر دی اور نصیت کر دی اس کی تقدیر بدل جائے لیکن وہ بار بار جب رو رہا ہے تو آپ نے فرمایا اثر ہے کیا جرم آپ کا اس نے کہا جی میں کفن چور ہوں چالیس سال تک میرا یہی پیشہ رہا ہر جنازے میں شریک ہوتا ہوں اور اس کی قیمت لگا لیتا ہوں اسے وہ دفن کر کے آتے ہیں فارغ ہو کے تو میں جا کے نکال لیتا ہوں وہ بھیج کے گزارہ کرتا ہوں چالیس سال تک یہ میرا پیشہ رہا ہے آپ نے فرمایا چھوڑو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا آپ نے توبہ کی ہے اللہ معاف کر دے گا لیکن یہ بتا کہ اس عرصے میں اتنے عرصے میں کتنے لوگ ایسے تھے جن کا رخ قابہ کی طرف دفن کرنے کے بعد ان کا رخ کتنے لوگوں کا رخ قابہ کی طرف تھا اس نے کہا سید دو آدمی صرف دو اتنے عرصے میں صرف دو آپ نے بہائے افسوس کہ دو ہی آدمیوں کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے دو ہی آدموں کا خاتمہ ایمان پہ جب حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ نسخیں استعمال کیے جاتے ہیں جو آپ سے گزارش کی جاتی ہے تو یہ وہ نسخہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمایا اور فرمایا کرتے تھے اللہم اینی عصالو کا ایمان لیسا بادہو کفر اے من اے اللہ مجھے وہ ایمان اتا کرو جس کے بعد کفر نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایمان ہے کہ جس کے بعد کفر ہے ورنہ یہ دعا کی ضرورت کیا تھی تو وہ جو ایمان جس کے بعد کفر ہے اس کی تشریح میں حضرت مجدد منور مجدد منور مجدد الفثانی احمد فاروقی سرندی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا ایمان دو قسم کے ہوتے ایک کو کہتے ہیں صورت ایمان ایک کو کہتے ہیں حقیقت ایمان صورت ایمان سبی کو حاصل ہے کلمہ کو جتنے لوگ ہیں ان کو حاصل ہے تو جو ہے حقیقت ایمان یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو صاحب نسبت ہیں جو صاحب نسبت ہیں صاحب نسبت کسے کہا جاتا ہے آج کل جیسے پاک و ہند میں شہرت یافتہ جو سلاسل ہیں وہ چار ہیں چشتیا قادریہ صحورتیا نقش بندیا اور بھی ہیں کافی طریقے لیکن یہ زیادہ مشہور ہیں تو سلسلوں کا مطلب سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو سلسلہ کسے کہتے ہیں زنجیر کو زنجیر کڑیوں سے مل کر ایک زنجیر بنتی تو وہ زنجیر کیا ہے اب میری طرف متوجہ ہوگے کہ میں ایک فقیر ہوں آپ کے سامنے کچھ لوگوں کی میرے ساتھ نسبت ہے میری پھر اپنے شہد سے نسبت ہے کڑی سے کڑی جنی ہوئے یہ چلتے چلتے حضور نبی کریم اسی طرح سلسلہ چشتیا ہوگئے قادری ہوگئے سورگر دیو اسی طرح کڑی سے کڑی ملی ہوگی تو جو بلواسطہ مطلب یہ ہے کہ جن کا تعلق بلواسطہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے تو ان کو ایمان حقیقی مل جاتا ہے اب حقیقت ایمان اور سورت ایمان میں فرق کیا ہے سورت ایمان جسے حاصل ہے ممکن ہے کہ کسی موڑ پر شیطان اس کا ایمان چھین لے یہ ممکن ہے اللہ نہ کرے لیکن جس کے پاس حقیقت ایمان ہے شیطان دنیا بھر کے تمام اپنی طاقتی طاقتیں شیطانی طاقتیں جو اس نے پھیلائی ہوئی ہیں سب کو جمع کر لیں ایک آدمی کا ایمان کو نہیں چھیل سکتا آج وہ ضرورت آج وہ ضرورت ہے اس لئے ضرورت کے تحت ہمارے بزرگوں نے اس فیض کو عام کر دیا عام کر دیا یہ پہلے کی بات نہیں میں کر رہا آج تک بھی یہ سلسلہ باقی سلسلنی اسی طرح ہے مجھے یاد آ رہا ہے چند سال پہلی کی بات ہے میں مامو کانجن چلا گیا ایک نوجوان میرے ساتھ آکے بیٹھا کرتے تو جب بھی کوئی بات ہوتی تو اپنے ایک بزرگ کا حوالہ دیتے کہ میں ان کا مرید ہوں اور خاص مرید خاص ہوں سلسلہ قادریہ کے وہ سعدات ازان سے ہیں گیلانی سعدات سے ہیں میں ان کا مرید ہوں اور وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی کے اولاد سے ہیں وہ میرے شیخ ہیں میں پیر ٹھیک ہو گیا تو ایک دفعہ میں گیا تو کہنے میں کہا میرے پیر صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہے کیا عمر ہے ان کی پجتر اسی کے قریب ہے کتنا سفر ہے ایک گھنٹے کا سفر ہے میں نے چلو پھر چلے چلتے بزرگ کو یہاں تکلیف نہیں دیتے پھر نہیں انہوں نے یہ کہا تھا جب وہ آئیں میری ملاقات کریں گے مجھے اطلاع کریں گے میں خود آجام ان کو نہیں بلانا چلو بلالو بھی وہ آگئے اتنے میں صاحب خانہ نے کہا کہ لنگر جا رہا ہے میں شاہ صاحب ہاتھ پکڑ کے علیدہ کمرے میں تو کہنے گے یہ سب کو اٹھا دو ان کو باہر بھیج دو سارے چلے گئے اسی لڑکے کو بٹھائے اپنے مرید کو بٹھائے کہ یہ بندہ کہتا ہے اس بندے نے یہ کہا کہ آپ اسم آزم دیتے ہو میں نے میں تو نہیں دیتا میرے بزرگوں کا فرمان ہے کہ دے دیا کرو تو اپنا بزرگوں کے فرمان کے مطابق دے دیتے کہتے پھر مجھے بھی دو مجھے بھی دو میں حیران ہو گیا خیر میں نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا بس ہاتھ رکھا تو اس میں پکڑ دیا میرا ایسے دوا دیا کہ میں تو نہیں اٹھاتا آپ نے بہت کش دے دیا مجھے ہم نہیں سمجھتے ان بات چونکہ عام محافل میں یہ باتیں کرتے ہیں تو کوئی ایک حیثیت بھی نہ ہوئی بڑا آدمی کو بات کر رہا ہو تو اس کی بات میں کچھ وزن بھی ہوتا ہے عام آدمی کی بات میں وزن کہا موسی علیہ نبی علیہ 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 تعالی نے کچھ راز کی باتیں بتائی فرمایا کسی کو بتانا نہیں جب تشریف لائے تو ایک مجھوب فقیر سادہ سا بندہ وہ ساری باتیں کر رہا تھے سر عام بازار میں وہ باتیں کر رہا تھے جو راز کی باتیں حضرت موسی علیہ علیہ تعالی نے فرمایا یہ عجیب سی بات ہے کہ مجھے فرمایا کہ راز کی بات کسی کو نہیں بتانا تو وہ ساری باتیں بتا رہے تو اللہ تعالی جلل شان ہو وز برحان نے فرمایا اس کی بات پہ اعتبار کون کرے گا اس کی بات پہ کون اعتبار کرتے آپ کا تو پتہ ہے نا سب کو یہ اللہ سے ہو کے آتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے اس پر کسی نے بات کرنی ہے کسی نے توجہ ہی نہیں دینی اس بات پر اب چونکہ ہم سادہ سے لوگ عام سے لوگ ہماری بات پر لوگ وَعِلْمُ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ یہ جو باتیں آپ سے کرتے ہیں اسے علم دل کہتے ہیں دل کا علم کہتے ہیں اور فرمائی یہ دل کا علم جو ہے انبیاء اور مرسلین کا علم ہے عام لوگوں کا علم نہیں ہے اور نہ عام لوگوں میں یہ کرنے کی باتیں ہیں اب ہمارے بزرگوں نے یہ فیض عام کیا تو حضرت میں پھر ہاتھ میرا چھوڑ گیا شاہ صاحب نے میرا ہاتھ چھوڑ گیا کہنے لگے اب میرا دل کیا کہہ رہا ہے شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں شاہ صاحب آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے میرا دل کر رہا ہے یہ میں سفائد داری کے ساتھ آپ کے دہلیز پہ جا کے جھارو دوں میرا جی چاہ رہا ہے میرا دل کر رہا ہے میں کہے حضرت جی وہ کیوں شاہ صاحب کہنے لگے وہ تو مجھے پتا ہے نا مجھے کیا مل گیا کہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ میرے والے صاحب جب اس دنیا سے انتقال کر رہے تھے مجھے مسند پر دٹھانے کے لیے حکم دے رہے تھے اب جماعت کو آپ نے سنبھالنا ہے اب میں تو گیا تو میں نے پڑا ہوا تھا حضرت شیخ عبدالقادر دلانی محبوب سبحانی قدر ربانی رضی اللہ عنہ کے سوانی حیات میں ان کی اولاد سے جو تھے پڑھتے تو ہیں کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا شیخ عبدالقادر دلانی محبوب سبحانی قدر ربانی رضی اللہ عنہ حضور اسم آزم کیا ہے اسم آزم کیا ہے آپ نے فرمایا جب زبان سے کرو گے اللہ اللہ یہ اسم ذات کا ذکر ہوگا جب آپ یہی اللہ اللہ دل سے کرو گے یہ اسم آزم ہو جائے گا یہ اسم آزم ہو جائے گا تو میں نے حضرت اپنے والد صاحب سے آج کیا حضور یہ اسم آزم آنکھوں سے آنسوں میں مشروع ہو گیا بیٹا کوئی بات ہے ایسی مجبوری کی بات ہے میں اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ اببا جی مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجبوری کی بات ہے پھر میرے چہری کی طرف دیکھ کے مسکرہ پڑے فرمایا بیٹا میری تو ہے مجبوری لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اسم آزم ملے گا میں دیکھ رہا ہوں تجھے اسم آزم ملے گا میں زندگی میں کئی مرتبہ بیمار ہوا اور قریب المرگ ہوا تو میں اپنے لوہہکین سے بچوں سے کہا کرتا تھا میں مرتا نہیں ہوں پریشان نہ ہوں میں نہیں مرتا اببا یہ کیا کہہ رہے ہو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ مر رہے ہو نہیں آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہو کبھی جب تک مجھے اسم آزم نہیں ملے گا میرے والد نے کہا تھا جب تک آپ کو اسم آزم نہیں ملے گا اتنے تک آپ کو موت نہیں آئے گا آج وہ اسم آزم مجھے مل گئے یہ میرے والد کی خوشخبری دیئی تھی تو آپ کو کبھی اتنی کوئی مشکت اٹھانی پڑی یہ بات سننے میں پوچھنے میں آپ کو کیسے واضغاف الفاظ میں میں آپ سے آز کر دیا کرتا ہوں اس پر توجہ دیں عزیر دوستر مرنے کے بعد پتہ چلے گا ابھی میں نے بات کی ہے آپ سے جمعہ کے حوالے سے پہلے وہ جس نوجوان کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں جس کی والدہ کی بات آپ کو کہی ہے یہ بچہ کچھ حالات کے ساتھ حالات کے قدموں میں کل اندر نہیں گرتا امیر آدمی تھا یہ بندہ اچھا کھاتا پیتا آدمی تھا لیکن حالات کے ساتھ لیکن اس نے مقابلہ کیا حالات کے قدموں میں کل اندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا سبحان اللہ تو وہ شخص شب میں رات میں رکشہ چلانا شروع کر دی پتھان فائملی سے ساتھ یہ بڑے پتھان جو ہیں آپ کے شہر کے یہیں کہے ملتان شریف کی بات رکشہ چلانے شروع کر دیا تو رکشہ یہ اس کے سامنے کھڑا ہے نشتر کے سامنے کھڑا ہے وہ اپنا قصہ بتا رہا تھا ایک بی بی سوا آگئے تو قد و قامت میری ماں جیسی حالانکہ میری ماں فوت ہو گئی وہی جن کا قصہ بھی میں نے کیا ماں وہی فوت شدہ لیکن نقاب کیا ہوا ہے نقاب کیا ہوا ہے جب آواز نکالی تو میری ماں کی آواز نکالی تو میری ماں کی لیکن میں جرت کیسے کروں نقاب پوشت کوئی بی بی سوا ہے آواز بھی مل سکتی ہے قد و قامت بھی مل سکتی ہے مجھے فرمایا بیٹا رات کے بارہ کٹ ہے رات کے بارہ کٹ ہے بیٹا منظور آباد پہنچا دے ہو پہنچا دے ہوگے ہاں جی پہنچا دوں گا اب وہ میرے رکشے پہ بید گئے تو اس بی بی صاحبہ کی قبر منظور آباد قبرستان میں ہے تو جس راستے سے میں اپنی امہ کی قبر کی طرف جایا کرتا تھا اسی راستے پہ آکے روک دیا بیٹا یہ روک جائے گا میں نے کہا امہ یہ رات کے بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے تو وہ آپ جہاں بھی کہیں گے کہ گلی میں اوچے میں میں وہیں آکے چھوڑا ہوں گا یہاں آپ کھڑے کر رہے ہیں جانا کوئی آبادی بھی نہیں ہے ایسی کوئی گھر بھی قریب نہیں ہے نہیں بیٹا بس یہی اٹھار بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے پیروں والی بات نہ چھوڑنا اس پہ قیم رہنا میں بڑا ہے را اب وہاں اتری اسی راستے سے گئی جس راستے سے میں ان کی قبر پہ جائے کرتا وہ جا رہی ہیں وہ جا رہی ہیں میں بھی پیچھے چل پڑا جب بلکل قریب گئی اپنی قبر کے قریب گئی تو اما نہیں ہے ساتھی حضرت جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کی قبر ہے منظور آباد قبرستان میں ان کے والد صاحب کی قبر ہے تو میں وہاں چلے گا جب وہاں گیا کیا دیکھتا ہوئے قبر شک ہو رہا ہے سیب کی شکل کے دو پھل دیئے پرنا ایک تم کھالو ایک کے دو ٹکڑے کرو ایک میرے بیٹے جمال اللہ ملتانی کے دے دو ایک ان کے لیے مٹھو خلیفہ کو جا کے دے دو میں نے کہا حضرت اس وقت ساڑھے بارہ ہیں میں گھبرا بھی رہا ہوں پریشان بھی ہو رہا ہوں لیکن عجیب لگ رہا ہے سمجھ نہیں آرہی گھبراو نہیں میں حافظ جمال اللہ ملتانی کا والد ہوں تو میں کہیں کہ تم جاؤ جب وہاں گیا رات کا ایک کا ٹائم ہے دروازہ کھولا ہے میں اندر چلا گئے حالانکہ کبھی ایسا ہوا نہیں اندر مزار کا دروازہ بھی کھولا ہے جب بلکل مزار کے دروازہ کھولا میں سامنے ہوا تو قبر شک ہوتی ہے حضرت باہر تشریف لاتے ہیں حافظ جمال اللہ ملتانی باہر تشریف لاتے ہیں جب باہر تشریف لائے تو فرمایا السلام علیکم یا بزرگ میں نے کہا حضرت میں بزرگ تو ہوں نہیں میں تو عام سا بندہ ہوں کہیں تم سارے بزرگ ہو کہتے اتنے عدب عداب کے الفاظ استعمال کیے آپ کے متعلق کیا آپ ان کے مرید نہیں ہو ہاں ان کے مرید ہیں عالم برزخ میں جو بھی آ رہا ہے ان کے مقامات کو دیکھ کر ہم رشک کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ایسے اتنے بڑے مقام اس وقت اس صدی میں اس وقت کے لوگ اتنے مقامات حاصل کر کے تو جب ہوں ان سے پوچھتے ہیں مرید کن کے ہو تو آپ کے پیر کا نام لے یہی تیرا پیر ہے نا تو فرمایا وہ میری وہ بھی دو امانت دو میں نے ان کو دے دیا پھر میاں مٹھو کے ہاں گئے تو وہاں بھی یہی مومن اب یہ بات بھی شابت ہو گئی قبر المومن روضت مریاض الجنہ اور حضور علیہ السلام اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ وہ ساری چیزیں سامنے آگئے تو یہ وہی چیز ہے یہ اس لیے آج کر رہا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر حرص پیدا ہو اسے مستفیض ہوں اس سے مستفیض ہوں یہ چیز ایسی ہاتھ آگئی تو آپ بھی اسے فیدہ اٹھانا چاہیے اٹھتے بہتتے یہی شعال کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے ایک عام سی بات نہیں ہماری تاریخ کے اندر حضرت یوسف بن محمد ایک بہت بڑے بزرگ بزرگ خواب دیکھ رہے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں ایک مسند سجائی جا رہی ہے مسند سجانے والے کون ہیں فرشتگان اور ان کا احتمام اس کے محتمین کون ہیں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام یہ جب قریب گئے تو کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ حضور نبی قریم علیہ السلام کا نام مبارک لیا ان کا ایک امتی ہے جن کا نام یوسف بن محمد ہے ان کی آمد پر حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی سر پرستی میں ہم یہ مسند سجا رہے ہیں انہوں نے آنا ہے یہ جب گئے تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھا کے فرمایا آپ ولایت کے مدارج کو اکثر کوتائے کر چکے ہیں لیکن آپ کے پاس اسم آزم نہیں ہے آپ کے پاس اسم آزم نہیں ہے جاؤ صوفیان سوری کے پاس سلے جاؤ تو ان سے لے لینا اسم آزم تو آپ کی تکمیل ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہو گئے تو چلا جائیں چودہ برس تک رہا انہوں میں پوچھا ہی نہیں مجھ سے پوشید لیتے لیے کیوں آئے چودہ برس پارا میں نے خود عرض کیا حضور میں نے ایسے خواب دیکھا تھا اس لیے میں آپ کے ہاں زنون مصری زنون مصری رحمت اللہ وہ ان کی بات فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا اچھا 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 ٹھیک ہو گیا سمجھ آگئی بات تو یہ کہہ دینا گھی اجلت تھی بزرگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں آئے ہیں وہ جس وقت مناسب ہوتا تو دیتے اب انہوں نے جلدی کی تو آپ نے فرما ٹھیک ہے کچھ دنوں بعد آپ نے ایک بند ڈبیا آتا کی فرما ایسا کرو دریا پار چلے جاؤ دریا پار جا کے وہاں ایک میرا دوست بیٹھا ہوا ہے ایک جھوپلی سی ہوگی یہ انہیں جا کے دینا اسے کھولنا نہیں بیٹا اسے کھولنا نہیں اب وہ لے کے چل پڑے دریا کراس ہو گیا وہاں اب اس میں آواز آتی ہے اس بند ڈبیا میں آواز آتی ہے عجیب سی اس میں کھڑکا ہوتا ہے خیال کیا کوئی بات نہیں دیکھتو لو جب دیکھا کیا چوہا تھا چوہے نے چلانگ لگئی تھا تو جنگل کا موقع وہ تو گیا بڑے حیران ہوئے پریشانی یہ ہوا کیا پھر اسے بند کر کے تو حضرت کی خدمت میں پہنچے جا کے پیش کر دی انہوں نے جب کھولا بیٹا یہ کیا ہے یہ ہے کیا نہیں یہ حضرت بات کچھ یہ ہوئی کہ آپ نے مجھے بند ڈبیا میں چوہا بند کر کے دیا اور فرمایے اسے کھولنا نہیں تو مجھ سے غلطی ہوئی میں نے کھولا وہ اس میں تو چوہا تھا اور تو بھاگ گئے اوہ اوہ فرمایے آپ نے اسم آزم کی بات تو نہیں کی تھی حضرت سے اسم آزم کی بات تو نہیں کی تھی ہاں جی میں نے بات کی تھی فرمایے آپ کو آزمائیہ ہے چھوٹی سی امانت وہاں تک پہنچا سکتا ہے چھوٹی سی امانت یہ چھوٹی سی امانت وہاں تک پہنچا سکتا ہے تو یہ پہنچا سکتا ہے تو پھر بڑی امانت دے دیں تو حقیقتاً یہ امانت ہے یہ امانت ہے یہ امین لوگوں کو ہی دی جاتی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مَا سَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِ شَيْمُ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں رکھا میں نے سب کچھ صدیقِ اکبر کے سینے کیوں یہ امین ہیں یہ خائن نہیں ہیں یہ امین ہیں اور جو حق دار ہوں گو ان کو دیتے چلے جائیں اور قیامت تک یہ ایک سلطرہ جاری رہے تو عزیز و دوستو کوشش کریں ہر سنت پہ عمل کیا کریں کیا یہ کوئی عجیب بات تو میں نہیں کر رہا عزیز و دوستو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے کلمہ پڑھنا ایک اسلام کی سلطنت میں داخل ہونے کا نام ہے جس وقت ہم کسی بھی سلطنت میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کی تمام احکامات پہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے انہی کے قانون پہ ہمیں چلنا پڑتا ہے پاکستان میں رہنے والا پاکستان کا قانون اس کے لئے نہ رہا اب وہاں کا قانون اس پہ لاغو ہے اس پہ اسے عمل کرنا ہے اسلام بھی ایک سلطنت ہے جب ہم نے اس میں قدم رکھا ہے تو اس کے تمام قوانین پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا اللہ تعالی ہم سب عمل کرنے کی توفیقات فرمائیں ہمارے